جب ملازم کے برابر ایک آدمی کام کرے گا وہ اجنٹ کیوں ہوگا وہ دلال کیوں ہوگا اس کو غلط نظر سے کیوں دیکھے گی سرکار جب ہر مسلم نماز پڑھے گا اپنے مذہب کے بارے میں جانے گا وہ غلط کام نہیں کرے گا جب ہر ہندو اپنا دھرم کے بارے میں جانے گا وہ دوسرے دھرم کے عزت کرے گا اس میں کیا پرابلم ہے پڑھکار نے ہم لوگ چھوڑ بولا تھا نا ہم لوگ چھوڑ بولا تھا ہم لوگ کیسے چھوڑ ہوتا ہے پہلے تو کڑاسین تیل بھی تھا سگار بھی تھا سب کچھ کٹاؤ کر جا فیلال موڈی جی نے ہم لوگ لو جو مانگے ہیں وہ مانگے پڑھیں نہیں کیا ہے موڈی جی کیوں چھوڑ نہیں ہے موڈی جی جدی اپنا ہاتھ میں پلہ لیا ہے تو پلہ کا اوجن ٹھیک سے رکھے ایڑی ان کے پاس ہے ان کا ٹھیکہ ہے نا ایڑی کا وہ انہا سمال رہنا نمسکار میں سکھا سنگھ ابھی دلی کے جنتر منتر پہ موجود ہوں آپ میرے چاروں اور دیکھئے یہاں پہ دیش کے الگ الگ کونے سے جو ہے راسن ڈیلرز آئے ہیں جو راسن بکریتا ہے وہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ اپنی ڈیمان لے کے اپنی مانگے لے کے پردان منتری موڈی سے میں آسام سے ہوں میرا نام آنیتہ داس مہنٹ ہے میرا پرسنل پی ڈیلرز آئے ہیں ہم لوگ کا مانگے پوری کرنے کے لیے ہم لوگ آسام سے آئے ہیں آسام کا لاس اسٹیشن میرا ہے فیلال مودی جی نے ہم لوگ جو مانگے ہیں وہ مانگے پوری نہیں کیا ہے ہم لوگ کا کمیشن بھی تھک طرح سے نہیں دیا گے جتے پی ڈیلرز آئے ہیں کا مانگ ایک ایک بوڑا کا بھی قیمت ادھر نہیں ڈال رہے ہیں جتنا مطلب رائس دینا ہے وہ بھی ہم لوگ کا اوجان سے کمتی ہو رہا ہے کمیشن نہیں دے رہا ہے بجٹ اس سے کٹ رہا ہے اس لئے ہم لوگ کا کمیشن کا مانگ پوری کرنے کے لیے ہم لوگ آسام سے ہی دھرہا ہے ہیں جتنا آپ لگ راجسن بارتی ہے نہی مل رہا ہے کہاں سے بارتی ہے سی راشن ہم لوگ یہ ساتھ سمکلا کہ کمیشن جتنا ہم لوگ کا مانگیا تھا ہم لوگ کا نیتاں ہیں ہم لوگ کا پرائپن نہیں دے رہا ہے جتنا ہم لگ سرام کرتا ہے اس رام کا شرمک جتنا دان کرنا ہے میرا پرائپن سے نہیں مل رہا ہے اسی لئے ہم لوگ کا ملک کو کمیشن نہیں مل رہا ہے اور کیا چیزیں ہیں فیلال پہلے تو سکار بھی تھا اور سب کچھ کٹاو کر دیا فیلال صرف چاول ہے ابھی کچھ لوگ بول رہے تھے کہ جھوٹ کے بورے میں راسن چاہیے پلاسٹکس میں دیتے ہیں ہاں کیونکہ بورا کا بورا کا بورا کا جو اوچون ہوتا ہے نا وہ ہم لوگ نہیں ملتا ہے بورا کو سب سین ہنڈر کلومیٹر رو سی بین کے جی تو ادھر سے کٹاو چلا جاتا ہے ایک بورا میں 50 کے جی نہیں ملتا ہے نا فیلال ہم لوگ ڈیسٹروبیٹر سے پھر گالی کھانے مروz سے دوسط کہ اس کو چھوڑ بولا تھا نا ہم لوگ لوگ تو چھوڑ ہوتا ہے اس نے پرہیں ہے وہ تھے ہیں کہ ہم لوگوں کو چھوڑ بولا ہے ہار چھوڑ کو کیا ہے یہاہ چھوڑ chamado، کیونکہ ہم لوگ کچھوڑ ہویا ہیں ہم لوگوں کوWatch ہم لوگوں کو دیتا ہے نہیں three hair hvis خواution سھچ گڑھا پڑارو پڑا کوش داتا ہونے ص정이 کیا ہے کہ اوفاڈال ہے تو ان کو ٹالا چھوڑ کرتا ہے تعبین کو مٹ ملتا ہے dadurchوں کو κοιب gemacht struck موڈی جی چھوڑ ہے موڈی جی کیوں چھوڑ نہیں ہے موڈی جی جدی اپنا ہاتھ میں پلہ لیا ہے تو پلہ کا اوجن ٹھیک سے رکھے آپ جے پی کو چور بول رہی ہے کیوں نہیں بولے گا ابھی کجریلال کا سرکار دیکھئے کتنا اچھا سے چلا رہا ہے ہم لوگ کا ایڈوکیشن جائیے اچھا ایڈوکیشن جائیے ہسپیدل جائیے نوو جوا کا سمجھ سا سمادھا چاہیے یہی جائیے نا موڈی سرکار تو اچھا ہم لوگ کو جو بھلا کرے گا تو اچھا دے گا نا کرم کرے بڑا اچھا تک پھول بھی ملے گا اچھا یہ تو صحیح بات ہے نا موڈی جی تو اچھا کرم کر رہے ہیں نا نا کرم اچھا کر رہے ہیں اس کا کرم کرنے کو پہلے میرا پیت کا کرم کرے نا پاپی پیت کا سوال ہے پیت بھڑا تو کرم خودی ہو جائے گا آپ لوگ کو چوڑ کہہ دیا ہم لوگ کو چوڑ بولا ہے لیکن یہ تو گلت بات ہے نا چوڑ بولنے کے پہلے ان کو معلوم ہونا چاہیے جیس لوگ نے اتنا کسٹے سے ایک بھوٹ دان کیا پردان کیا اس کو تو بھیلال موک سے جو جوان بولے او تو بھلا بولے چول نہیں بلنا ہے نا جنہ سادا ان کو چول بولے گا تو ان کو کون بھوٹ دے گا بولیے ہم لوگ سے یہ بات ان کو اٹھا لینا چاہیے خالی اپوچ ماشین اس کے اوپر ووٹنگ نہیں لینا تو ہم دو آزار پندرہ میں ہمارے دل کا نیکہ بلکل پرندپرات چنو آ کے دیں گے ایڈی ان کے پاس ہے ان کا ٹھیکا ہے نا ایڈی کا وہ انہوں سمال رہے نا تو ان کے پاس سب کیا بولے ایڈی کا ٹھیکا ان کے پاس ہے ہاں تو ایڈی کے پورے جو کاروائے کر رہے ہیں ہر لوگوں کے اوپر تو ایڈی کا ٹھیکا تو ان کے پاس ہے یہ گریب جنتہ کے پاس کیا ہے بیئی ایڈی سے کرا کے وہ لوگ پروٹ کر کے اپنے آپ کو براہ بلکل سا اٹک ہے صحیح ہے بائیلٹ پیپر سے کرا جس نے یہ مشین لائے ہے وہ دیش وہاں پر وہ دیش وہاں پہ آج نے کیا بائیلٹ پیپر کے اوپر لے تاہی اپنے انڈیا میں کئی اوپر لے رہے وہ مشین کے اوپر یہ کیوں یہ بھی تو پوچھو موڈی جی کل ملا کے آپ خوش نہیں ملا کے موڈی جی آپ خوش نہیں بھائی خوش نہیں ہے تو ہم کھائی کو خوش رہے گا ہم ان کے بھائی ہمارے بھائی میں تو اپنی نیجی ماملہ ہوگا وہ لوگ خوش نہیں ہے ان کے بھائی ہمارے آل انڈیا فیئر فرائش ہے آپ کے دیکھے وائس پریسیڈنٹ ہے آل انڈیا کے پرلات جی مودی اور ہم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ خوش نہیں ہے اپنے بھائی سے کیا بولتے ہیں بھائی میرے اگر بھائی پرلات پردان ہے تو میں کیا بھوکار ہوں کیا بولتے ہیں تو وہ کیوں نہیں آیا آج یہاں ان کو ڈائیلیسیس چالو ہے تب ہے ٹھیک نہیں ہے ان کی بول کر یہاں پر نہیں آیا اس کے پہلے کے پروگرام میں تھے نو دوہزار چوبیس میں آپ پردان منتری کو جتائیں گے یا نہیں دوہزار چوبیس میں پردان منتری کو ہم نہیں جتائیں گے ہم ہم ہمارے دل کا پردان دیں گے کس کو بنائیں گے سرکار جو ہمارے ہیت کی بات کرے گا راہول گاندھی دیکھیں ایک پریوار ہوتا ہے اس میں چار چھے داس آدمی ہوتے ہیں تو اوپر والا ہے اگر ٹھیک ہے نیچے والا پریوار بھی ٹھیک ہونا چاہیے اگر نیچے والی کا خراب ہے اس سے بڑے والی کو کیا کریں گے تو یہاں ایسا ہے اگر ہم سے آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کی چینل کے مہادرم سے ہم جمہو کشمیر کے آپ کو خواب دیں گے ہم پچیس سے تیس سال ہم نے ملٹنسی دیکھا پورے دیش کے لیے پورے ورلڈ کے لیے بارہ مینے کا سال ہوتا ہمارے لیے لگ بگ آٹھ آٹھ مینے کا ہوتا ہے چار مینے لیپس ہو جاتا ہے برپ کے نیچے تو ہم نے برے وقت میں کام کیا اور ایک طرح گورنمنٹ کا ملازم ہے جس کی لائپ سیکیور ہے جس کا انشورس ہے جس کو کیا کہتے ہیں پے ملتا ہے وہی کام جب ایک ڈیلر کرتا ہے اس کو کمیشن ملتا ہے کمیشن کو ہندوستان میں برا جیسا نام بولا جاتا ہے اور جمع کشمیر میں اس کو دلال بولا جاتا ہے ویسے تو اجنٹ ہوتا ہے جب ملازم کے برابر ایک آدمی کام کرے گا وہ اجنٹ کیوں ہوگا وہ دلال کیوں ہوگا اس کو گلت نظر سے کیوں دیکھے گی سرکار ہم نے ملازم کے برابر کام کیا اس کے برابر کا حق چاہیے تو دن با دن ہوتا ایسا ہے جیسے کہ آرڈر ملا آرڈر پبدک انٹریسٹ میں ملا گورمنٹ انٹریسٹ میں ملا کام چلانے کے لیے ملا سرکار کے پاس ملازم نہیں تھے اب موجودہ آج کی ڈیٹ میں اس آرڈر کو چینج کر کے لائسنس بنانا چاہتے ہیں لائسنس کی بیچ سے کیا ہوگا لائسنس اس کو ڈی موشن ہے ڈیلر کو اور ہر سال یا پانچ سال کے اندر یا دو سال کے اندر لائسنس کے اندر سے پیسہ نکال کر سرکار کے خزانے میں ڈالنا سرکار تو بولتی آپ لوگ چھوڑی کرتے ہیں سرکار کے جو لوگ ایسا بولتے ہیں نا سو کرنال زمین ہمارے لیڈروں کے پاس ہے سٹیٹ لینڈ گورمنٹ کا لینڈ میرے اور میرے بھائی کے پاس نہیں ہے ہمارے پاس مرلومیں میں نہیں ہے تو سرکار کیسے بولتی ہے سرکار نے تین سو ستر دھارہ ہٹا دیا ہندو راست بنانے کی بات کری آپ لوگوں کس طرح کی دکتہ ہندو راست کے ہمارے دیش میں کوئی چھنٹہ نہیں ہے ہاں دھارہ ہٹائی اس میں بیدیش پالسی غلط تھی چائنا سمجھتا تھا میں جاؤں پاکستان سمجھتا تھا میں جاؤں تو یہ کوئی دھرمشالہ تھوڑی تھی بارڈر کو سیف کرنا ہے سیکیور کرنا ہے رہی ہندو راست کی بات تو ہندوستان میں ہندو رہتے ہیں مسلم رہتے ہیں اور جب عرب کنٹری میں حج کے لیے جاتے ہیں ان سب کو ہندی بولا جاتا ہے تو اس کو کیا کریں گے ہم ہندوستانی بولا جائے گا اگر ہم سب کو یہ کن سی بری بات ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے ہندو راستے خلاف ہیں آپ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم جس جگہ ہیں وہ ٹھیک ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے نہ بننے سے تکلیف ہے نہ بگڑنے سے تکلیف ہے نہیں ہماری کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے موڈی جی پورے ویسو پٹل پر اپنا نام روسن کر رہے ہیں اچھی بہاں رام مندر ہو یا کوئی عبادتگاہ ہو اس سے تو ہمارا کریکٹر بنتا ہے جب ہر مسلم نماز پڑے گا اپنے مذہب کے بارے میں جانے گا وہ غلط کام نہیں کرے گا جب ہر ہندو اپنا دھرم کے بارے میں جانے گا وہ دوسرے دھرم کے عزت کرے گا اس میں کیا پرابلم ہے کرشن کو بھی کرنی چاہے ہندو کو بھی کرنی چاہے مسلم کو بھی کرنی چاہے سکھ لوگ جو ہمارے ہیں کم سنکھیا ان کی ہے رام مندر میں پوجا کیجئے تو پھر یہاں کیا ہے رام مندر بنا لیا ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ہمارا یہ دیموکریٹک سیٹ اپ ہے یہ حق کی لڑائی ہے وہ الگ بات ہے وہ ہمارا اب ہمارے نوراتے ہیں تو ہندو تو مندر بھی جائے گا روزے ہیں تو ہندو مسلم بھائی روزہ رکھے گا اس کو اس میں کیوں جوڑنا ہے یہ تو سویدان کے مذہبک ہم کو جلنا ہے یہ مکس لیکن جو بی جے پی کے کارے کرتا ہے وہ بولتے ہیں کہ ہندو راست جب بن جائے گا تب ساری دکتیں ہمیں اپنی جگہ وشواس ہے ہمیں وشواس ہے ہمیں جس حالات میں ہم ہیں ہمارا دیش ہے ہمیں وشواس ہے اگر موڈی جی کوئی ورلڈ مانتا ہے تو ہم کو اور آپ کو کیا تکلیف ہے ہم سب ٹھیک ورلڈ مانتا ہے نا یوکرین کا جنگ اور ریشیا کا جنگ روکنے میں ورلڈ مانتا ہے یورپ مانتا ہے امریکہ مانتا ہے کہ موڈی اس میں مداقلت کرے گا تو یہ اچھا ہو جائے گا یہ کوئی بری بات نہیں ہے آپ کو چور بول رہے ہیں آپ کو دلال بول رہے ہیں آپ کو کوئی دکت نہیں ہے موڈی جیسے نہیں 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 موڈی کا قصور نہیں ہے ہاں اس میں میں بولوں گا جیسے انگریز نے جانے سے پیرے پورے پانچ سو پینسٹ ریاستوں کو فری ہینڈ کیا تھا کہ جیسے رہنا چاہتے ہو ویسے رہو اسی طرح سے سینٹر گورنمنٹ نے اگر فوٹ سیکیورٹی ایکٹ بنایا نیشنل فوٹ سیکیورٹی ایکٹ بنایا اس کے ساتھ کانون کیوں نہیں بنایا سٹیٹو کو یو ٹیز کو فری ہینڈ کیوں کیا ہے وہ اپنا اپنا کمیشن کیوں دیتے اپنے من گھڑت کہانیاں کیوں بناتے ہیں یہی سے کانون بننا چاہے کہ ڈیلر کو زندہ رہنے کے لیے چوری سے بچنے کے لیے اس کو زندہ رہنے کے لیے ہمن رائٹ پیٹن پر اس کو کیا ملنا چاہے جب ایک ملازم ستر ہزار تنکھا لیتا ہے وہاں ایک ڈیلر چھ ہزار پر کیسے زندہ رہے گا اور ایسا کیوں برے وقت میں ہم سے کام کیا ہماری سیڈیو لائیف اس میں گئی ہے اور آج چوری تو ہو نہیں سکتی ڈیلر تو پیس مشین پر راشن دے رہا ہے آن لائن راشن مل رہا ہے چوری تو ہو نہیں سکتی کیسے بول رہے ہیں جو لوگ چور بتاتے ہیں ان کا چشمہ خراب ہے اور وہ انپڑ ہیں کیونکہ آج جو ڈیلر کام کرتا ہے وہ سو پرسنٹ آن لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے جب ایک انسان فنگر پرنٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کو راشن ملتا ہے اس کے باوجود اگر کوئی چور کہتا ہے یا تو وہ انپڑ ہے یا تو اس کا چشمہ خراب ہے اب کسی کو چشمے کو کیسے ہم ٹھیک کریں دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ چائنہ کے اندر کچھ لوگ موڈی جی کا نعرہ دیتے ہیں ایک سیدھی سی بات ہے کہ ہندوستان کی جو فوج ہے وہ امن پسند ہے ہندوستان کا جو آئین ہے وہ امن پسند ہے ہمارے ملک میں جو جمہوریت ہے وہ امن سکھاتی ہے ہم وہاں کرگل اور وہاں لڈاہ کے مقام پہ ان کو امن سکھاتے ہیں سنیے بات ان کو ہم امن کا پیغام دیتے ہیں اور جب بھی کبھی بارڈر پہ کوئی فرق بڑھتا ہے کوئی لنگن ہوتا ہے وہ چائنہ کی طرف سے ہوتا ہے ایک طرف سے سرکار نے پالسی نکالی ہے کہ ایڈوانس کمیشن دے دو دوسری طرف سے دو ہزار بیس ایک اس کا بائیس کا ہمارا ابھی کمیشن پینڈنگ ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سرکار نے بتایا شاید کیمرہ نہیں چل رہا ہے آپ کا یہ کٹ نہیں ہونا چاہے دوسری بات یہ ہے کہ سرکار نے کہا کہ ڈیل رو کو ایڈوانس کمیشن دے دو لیکن ایم ڈی ایم کا جمہ کشمیر میں دو ہزار اکھارہ سے ابھی تک بینڈنگ ہے تو موڈی جی کو کہہ کا قصور ہے وہ جو نیچے لوگ رکھیں گے ان کو سنبھلنا چاہے اور جو نارندر موڈی نے یہاں سے سکیمی لگائے ان کو گرونڈ تک لے جانا چاہے ایسے کچھ لوگ ہیں جو نارندر موڈی کا نام وہاں پہ بدنام کرنے کے لئے وہاں پہ ڈیل رو کا حق ضائع کرتے ہیں نارندر موڈی کہاں جائے گا جمہ کشمیر سے وہاں سے بتائے گا کہ کس کو پینسہ ملا ہے کس کو نہیں جب ان تک کوئی انفارمیشن پہنچے گی تب وہ کام کریں گے ان کے بھائی ہیں اس میں پھر بھی آپ لوگ کو اس لئے آپ کی ان کے بھائی ہیں ہندوستان 32 سے 34 یوٹیز اور سٹیٹ کے اندر ہے بہت بڑا ملک ہے اس کو سمجھ دا آسان نہیں ہوتا ہے اس لئے آپ کی میڈیا چینل کی وساطت سے میں موڈی جی کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس چیز کا نوٹس لے اور جو ڈیل رو کے مسائل ہیں جو بشو مرباسو جی نے ایک میمورینڈم پیش کے ہے اس کو حتمی شکل بہت بہت دنے بہت اس پورے ویڈیو پہ آپ کی کیا رائے کمنٹ بوس میں ضرور دیجے دھنے بہت